تو دیکھیں یوکرین میں بیس دن سے جاری ہے روس کا سیننیہ بھیان اور یوکرین کے کئی شہروں میں روس تابر تو بمباری کر رہا ہے بیس دنوں میں ماب کے ذریعے روس کے ٹارگٹ کو آپ سمجھئے روس نے رہائشی علاقے، بلڈنگز، اسپتالوں ان سب کو نشانہ بنایا ہے رہائشی علاقوں میں یہ ماب آپ کے سامنے روسی حملے میں یوکرین کے کئی علاقے تو خندہر بن گئے ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ کیسے روس نے نہ رہائشی علاقوں کو چھوڑا نہ اسپتالوں کو چھوڑا جو کہ جنیوہ کنونشن کا سیدھا سیدھا اولنگن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یود میں کسی سیویلین کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا لیکن یہ یوکرین میں بلکل نہیں دیکھا جا رہا اور لگاتا رہائشی علاقوں پر روس بمباری کر رہا ہے تو روس نے اس یود کی ریپورٹنگ پر میڈیا ریپورٹس کو ایک طرفہ ہونے کا آروپ لگایا ہے ویسٹن میڈیا صرف یوکرین کو پیڑت بتا رہا ہے یہ کہنا ہے روس کا ویسٹن میڈیا روس کی چھوڑی کو خراب کر رہا ہے ایسا دعویٰ روس کی طرف سے کیا جا رہا ہے کیا یوکرین اور روس کے بیچ چل رہی جنگ کو لے کر میڈیا ریپورٹ ایک طرفہ ہے کیا ویسٹن میڈیا صرف یوکرین کو پیڑت بتا رہا ہے اور روس کو آکھرمک دکھا رہا ہے یہ آروپ خود روس نے لگایا ہے امریکہ میں روس کے ایمبیزڈر اینتونو نے آروپ لگایا ہے کہ پشمی میڈیا اس جنگ کو لے کر ایک طرفہ ریپورٹ دکھا رہا ہے اور اس جنگ میں روس کو آکھرمکاری دیش کے طور پر پیش کر رہا ہے ویسٹرن میڈیا روس کی چھوی خراب کر رہا ہے اور یوکرین کو بیچارہ بتا کر پوری دنیا میں روس کے خلاف ایک نیرٹیف سیٹ کر رہا ہے روس نے دعبا کیا ہے کہ ابھی تک میڈیا نے یوکرین کے حملوں کا ذکر نہیں کیا ہے میڈیا نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یوکرینی سینہ نے ڈونیسٹ میں کس طرح کی تباہی مچائی ہے روس پشمی میڈیا پر اس طرح کے آروب بھلے لگا رہا ہو لیکن خود روس میں پتن کی سرکار میڈیا پر پابندی لگا رہی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے سچ نہ آسکے جنگ شروع ہونے کے بعد روس میں کئی پرمکھ سوطنتر آن لائن میڈیا ایک آئیوں پر روک لگا دی گئی ہے سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا مقشد دیش میں یودھ کو لے کر لوگوں کو دی جانے والی سوچنا کو نیانترت کرنا ہے اسی سے جوڑی ایک بڑی خبر بھارت سے سدن میں ویدیش منتری ایس جیشنکر نے بیان دیا ہے جنگ کے حالات کو دیکھ کر جنوری میں پنجی کرن شروع کر دیا گیا تھا اور ابھی تک ساڑھے بائیس ہزار لوگوں کا ریسکیو کیا گیا ہے یہ ویدیش منتری ایس جیشنکر نے آج سنسد میں بیان دیا ہے روس اور یکرین کے بیچ جاری یودھ اور وہاں سے بھارتیوں کو سرکشت نکالے جانے کے مددو پر ویدیش منتری ایس جیشنکر نے آج سدن میں بیان دیا ویدیش منتری نے کہا کہ مشکل حالاتوں میں ہم اپنے ساڑھے بائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو بھارت لے آئیں جیشنکر نے کہا کہ گمبھیر ماہول کے باوجود ہم نے سنشت کیا کہ قریب ساڑھے بائیس ہزار ناغرک سرکشت گھر لوٹ آئے ایس جیشنکر نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے UNSC میں اس یودھ پر ویشویک ویچار ویمرش میں بھاگ لیا تھا اور اس یودھ میں ہمارے ناغریگوں کی رکشہ کرنا اور یہ سنشت کرنا چناؤتی تھی یکرین میں بھارتی دوتاواس نے جنوری 2022 میں ہی بھارتیوں کے لیے پنجی کرن ابھیان شروع کر دیا تھا کیرل, یوپی, ہریانا, تمیلنانڈ, گجرات, مہاراش, بیہار اور راجستان راجیوں سے پرتیک سے ایک ہزار سے زیادہ چھاتروں کو لائیا گیا راجی اور کندر شاسد پردیشوں کی سنخیہ ملا دی جائے تو قریب 35 راجی اور کندر شاسد پردیشوں کے چھاتروں کو لائیا گیا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات 10 بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر